سباپتی جی آپ نے مجھے چکتسہ ہیں لوگ سواستے سے اوپر بولنے کا اثر دیا آپ کا بار حال چکتسہ راجستان کا بیان تو اسی سے ہوتا ہے کہ جب ماننی مکہ منتری جی کا سواستے سمسیہ ہوتی ہے اور ایس ایم ایس میں بڑھتی ہوتے ہیں تو وہاں کا سوچالیاں کا حال دیکھ کر اور جب انہیں ڈسچارج کیا جاتا ہے وہ ویلچہری ٹو ٹی وی ہوتی ہے اور اگلے دن سپریڈنٹ کو اٹھایا جاتا ہے جب راجستان کے مکہ کا یہ حال ہے تو راجستان کے سواستے کا کیا حال ہوگا اس کے زیادہ کہنے کی اوشکتہ نہیں ہے یہ حال ہے راجستان کا آپ اب ہم بیکانیر میں بیٹھے ریگستان میں کیا لونکرنسر میں ہم سوچیں جب مکہ یہاں ایس ایم ایس اور سب سے بڑی حسطال میں یہ حال ہے جب ہم سواستے سیوان کو صدارنے کا پیاس کرتے ہیں ہمیشہ یہ بات چلتی ہے پرائیمری سیکنڈری ٹرشری سٹرکچر پرائیمری سٹرکچر میں پی ایٹ سی سواستے کے اندر سی ایس ایس ای سیکنڈری میں ڈسٹرکٹ ہسپیٹل ٹرشری میں ہم میڈیکل کالیج سپر سپیشلیٹی سینٹر یہ دیکھنے کا پیاس کرتے ہیں کہ ان میں صدار ہو اب ہمارے پی ایس ای اور سواستے کے اندر کا کیا حال اے ای ایمز جاتر ہٹا دی گئی ہے ہمارے لونکرنسر جاتر جگہ سے کہ ان ٹرانسفر کے نام پر اس سرکار نے اپنے کو بچانے کے لیے سواستے سیوان کو داؤں پر لگا دیا پی ایس ای پر ڈاکٹرز بیٹھتے نہیں ہیں سی ایس ای میرے لونکرنسر کا حال یہ سی ایس ای لونکرنسر میں کوئی سپیشلیٹڈ ڈاکٹر ہے نہیں پوسٹ ساری کے ساری کھلی ہیں کوئی تین ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وہ کبھی بیٹھے ہیں کبھی نہیں بیٹھے ہیں روز لڑائیاں ہوتی ہیں منتری جی دو منٹ بیٹھتے ہیں تو کچھ اچھی بات ہوتی کچھ آپ بھی سنتے ہیں آپ نہیں سن پاؤ گے آپ تو تعلیم جاتے ہیں بجاؤ گے منتری جی کو سنانا چاہ رہے تھے پر وہ مکی منتری کا نام لیتی چل دیا انہیں لگا اور بھی بولیں گے اس لیے تو ویسے اور ہم بات کلو میرے سومدیک سواستے کندر ہے وہاں پر میں اوچک نیرکشن پر گیا تو وہاں چھے چکچکوں کی پوسٹ اور ماتر دو ہی چکچک رہی میں نے سی ای میچو کو فون کیا میں نے کہا یہ کیا ہے کہ سب میں اٹا دیتا ہوں اب اٹانا کیا یہ بھی ایک بڑا کھیل ہے مانے نہیں سواپتی جی اس میں بھی سی ای میچو جاتر جی لو میں وہ جیلے کا مالک ہے پر چکچ سا سیوہ میں وہ کیا کرتے ہیں وہ اسی چیز کے لیے کہ ڈاکٹر نہیں بیٹھا اس سے ان کا کچھ نہ کچھ آپس میں ہوتا ہے ایسے ہی نرس نہیں بیٹھے اور وہ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اوپر تک جاتا ہے کہاں تک جاتا ہے پر اپریشان ہم گرامین شہطر کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈیکانئر سی اے میں چوبی ورطمان میں ان پر کئی بار آروپ لگے ابھی انہیں بٹھایا گیا ہے جانچ اور انہوں نے کبھی کوئی کاروائی نہیں کری جاتے ہیں سب جگہ ہیں پر کاروائی کئی نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے کہ جاتے ہیں پھر کاروائی بند ہو جاتی ہے اب یہ کیا یہ بھی جانچ کا ویشی ہونا چاہی ہے کہ جو جلے کے مالک جن کے اوپر ساری چکت سے انسواستی کی جمعہ داری وہ کیا کر رہے ہیں میں ایسی میرے سی ایٹسی ناپسر ہے وہاں پر ایک ڈینٹیسٹ ہے وہ ہی سارے مریض دیکھ رہی ہے یہ آل ہے دیکھو سامانے بیماریوں کے لئے بھی ڈینٹیسٹ علاج کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہائی نہیں سپیسلائیز ہوتے ہیں ان کو یہ فٹاک سے ڈیپوٹیشن کر دیتے ہیں جا جا کے ہم تھک جاتے ہیں پر ڈیپوٹیشن کے نام پر یہ ان لوگوں کو نکتی کرتے نہیں ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ایمبولینس کے لئے کوویڈ کالی میں ہم نے بڑی روچی سے کیا گرامینٹ سے ہوں میں صدار ہوگا ایمبولینس ہم نے دی پر حال یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے خراب ہو رہی ہے پوچھ رہے ہیں تو کیسا ہمارے پاس دھنی ہے اب مانینیا مکہ منتری جی آپ نے آر ایم ایر ایس کا بند تو کر دیا کلیکشن دس روپے پانچ روپے پر سنستائیں چلے گی کیسے یہ تو بتاؤ فنڈ آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے کیسے وہ سنستائیں چلے گی آپ کہ یہاں سے بیجیں گے یہاں سے تو آپ بیسی پیسے نہیں بیج رہے پہلے تو کہاں سے منکا ہوگا جو چھوٹے موٹے کام ہستالی میں ہوتے تھے وہ بھی رک جائیں گے لوگ لباونی گوشنا ہی کرو پر ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ ہمارا انفرسٹکچر خراب نہ ہو اور میں منتری جی سے مانگ کروں گا کہ ایمبولنس کیسے سنچالنٹ کرنے ہیں اس کی کچھ ویستہ تو دیں آپ کو باما شاہ میرا تو مرستلس دیت رہے وہاں باما شاہ تو ہے ہی نہیں وہاں تو بیچارے کسان ہیں نہ کوئی مائنے نہ بات تو وہ ایمبولنس سے کھڑی ہے کس کو کہیں ہم دو دو لاکھ روپے کون دے یہ سمسیہ ہے اور یدی آپ ایمبولنس سنچالنٹ کرنے دو گئے اچھے طریقے سے تو کتہ گرامنجن سے پیشنٹ ہے وہ سی اے سی جائے سی اے سی نہیں تو میڈیکل کولیج ہے کتے لوگوں کو لاب ملے یہی تو ہمارا ادیشی ہے پر وہ ادیشی ہے صرف کاغجوں میں رہ گیا اس ایمبولنس کا کہیں اپیوک نہیں ہو پا رہا کتہ لوگوں کو مہیلہوں کو کتے مریجوں کو مدد ملے وہ صرف گوشنا ہم نے دے دی ایمبولنس سے کھڑی ہے ٹائر پڑے خراب ہو جائیں گے پرنسپل کی پرنسپل کس کو چارج دیا گیا وہ اگمانے نہیں منتری جی ان کے بی پی نافتے ہیں اس لیے ان کو چارج دے دیا کہ میرے بی پی نافنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پرنسپل کا چارج دے دو اب وہ ڈاکٹر روچی نہیں رہتا خود ہو گھر میں وہ ٹریکٹس کر کے ہسپٹل اس نے کھولا ہوئے ایسا آدمی کو آپ نے وہ بلی کو دودھ گے رکھوالی دے دیا یہ ویسا پرنسپل کیا کام کرے گا بتاؤ آپ جو خود ہی اس طرح کاری کرتا ہو کیا پرنسپل کام کرے گا پر یہی حال آپ کا سوستے کا اب یہ کارڈیولو میں امرجنسی سیوائیں جو سب سے میتھپون کارڈیو ٹراما ان کے اوپر بات کروں کارڈیولو جی حال دلی ہم پر کئی ویدائکوں نے بیان کیا کھیتری کا ویدائک نے مانینے ویدائک جی ڈوکسہ بہت اچھا بولتے ہیں ہمیشہ اب ہمارے بیکنئر میں کارڈیولو جی کی بہت ہی شاندار بیلڈنگ ہے سواپتی جی بہت ہی شاندار آپ دیکھو کہ کیا بیلڈنگ ہے پر اس میں جا کر علاج کی وحیثتہ ہے نا پی اے سی بھی بتر ہے پی اے سی پراتیمک سواستی کندر ہے نا اس سے بھی بتر اور بتر کیوں کیوں بھی باغت دیکھ سا ہے وہ کبھی آؤڈڈور میں نہیں بیٹھتا کبھی نہیں بیٹھتا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جا کر اپنی حاجری بھی نہیں لگاتا کوئی دوسرا شدم بیکتی جا کر حاجری لگاتا ہے یہ بھی بڑی شرم کی بات کہ کون لگاتا ہے یہ بھی وشی کی بات کہ ہارٹ کا اور بیٹھتے کہیں کیا تھلیب میں کیا تھلیب میں کیا کہ سب بیٹھ جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو سب سے امرجنسی ہے گریب آدمی جاتا ہے مانے نے سواپتی جی چھے گھنٹے صرف جانچے ہوتی ہے پر ہارٹ اٹیک کوئی پوچھ کے آتا ہے اٹھارہ گھنٹے ٹروپائن جانچے اور باہر سے کرواتے ہیں دلال وہاں گھومتے رہتے ہیں اور دلال وہاں جا کے لے بڑے ان سے کراتے ہیں اور آپ جو بھرتی مریض ہے ان سے بھی اسطال کے سمجھ جانچ نہیں کریں گے یہ سوشاری سے کہ اسطال کے سمجھ کے بعد تاکہ اسطال میں نہیں ہوئے باہر سے جا کے اسے کرانی پڑے یہ حال ہے وہاں پہ اور مانے سباب پہ دو میٹ آپ جنتہ کے لئے پریز دو میٹ اور دوسرا کہ آپ یہ دیکھئے یہ سٹینٹ اور انجیو گرافی کے نام تیوی گھوٹالا کیوں نہیں ہاں سے راستان سرکار سپلائی کرتی جائپور سے کیوں وہاں پر لوکل ڈاکٹرز کو دیا گیا ہے جی مغادری مرجی سے خریدے ہیں روچی نہیں لیتے یہ جانچ کی جائے اٹھتے تھے دگاری بیٹھتے ہیں اور ایک اور دیکھیں آپ کہ اس میں ایکوں بھی نہیں ہوتی اور ایک پرستہ چار کا سب سے بہت ہی دکھت بات پینتیس پینتیس ہزار کے انجیکشن جس کے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس سے باہر سے مگائی جاتے ہیں گریب آج میں کہتا ہے مر جائے گا وہ بچارہ در کے لے کے آتا ہے باہر سے نہیں دلال وہیں لے کے انجیکشن لے کے آتا ہے پینتیس ہزار روپے کے سرکاری نہیں دیتے یہ ہمارے وہاں کارڈیلوجی کا ہے ٹرومہ کا حال ٹرومہ کا حال دیکھ کے وہاں ڈاکٹر نہیں وہاں پہ ایم او کی پوسٹنگ نہیں اور میں مانینیہ سباپتی جی آپ کے موڈیے سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ گیسٹرینٹرالوجی میں بھی ہمارے چار ڈاکٹر ہیں دیکھانیر میں پر آؤڈڈور لگتا ہے صرف تین دن وہ بھی سارے گھر میں پیشنٹ دیکھتے ہیں سات دن کیوں نہیں لگاتے جب سپر سپیسلائی دکٹریں مارے تنکھیں اتتا سپر سپیسلائی بلوک بنا ہوا ہے پر صرف کہ پتہ نہیں وہاں کیا سیٹیں ان کی آپس میں میں سباپتی جی مہدیہ مانینیہ منتری جی کو یہ نیویدن کرنے چاہوں گا کہ ایک پرمپرہ چل پڑی ہے کہ ڈاکٹر دوارہ اپنے آواز میں جو سرکاری آواز ملا ہو ہے اس کے باہر جا کر پریکٹیس کرنے کے چیمبر بنا کر یہ کہاں کی وحیثت ہے ہم نے اپنے پتا جی کو بھی دیکھا کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ سرکاری ڈاکٹر باہر جا کر چیمبروں میں پریکٹیس کرنے لگے اس پر روک لگے اور یہ کوئی جروری نہیں سکایت ہے باہر کہتے تھے ادھیکاریاں بیٹھتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے اور میں بات کو آپ نے سمیں کم دیا ہے اسے بول تو بہت سکتے ہیں کلاس میں ایک بات کہتے ہیں انویدن یدی راجستان میں سواستے سوائیں صدارنی ہیں تو جو سرکاری نیم ہے کہ جو ڈاکٹر پیشنٹ دیکھتا ہے وہ پرچی لکھتا ہے اس پرچی کا اندراج ہوتا ہے آن لائن ہوتا ہے یدی یہ سی ایٹ سی سے پی ایٹ سی سے میڈیکل کالج میں پرتیک ڈاکٹر کا ایچ او ڈی یونیٹ ایٹ سب کا ہو تو سارے آؤڈ ڈور میں بیٹھے ہیں اور مریض کو بیمار کو سویدائے ملنے شروع ہے یہ پابند کریں کہ ان کے روز ڈیلی آن لائن کریں کہ ان سے ان کا لوگوں کو مل سکے کہ ہمارے کتے مریض دیکھ رہے حالت یہ ہے کہ سینئر ڈاکٹر بیٹھتے نہیں ہیں گھر میں اپنی پریکٹیس کرتے ہیں ریزیڈنٹ بیٹھتے ہیں آپ کسی بھی میڈیکل کالج ہسپیٹل میں چلے جاؤ ریزیڈنٹ ہسپیٹل چلا رہے ہیں سینئر ڈاکٹر کوئی نہیں بیٹھا میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ جو پچھلے تین سال میں راستہ میں چکت سا ان کا حال ویال ہوا ہے جب مقیم منطری کے ساتھ یہ ہوا ہے تو مانینی صبح پتیز یہ آپ ہی ہم پر دیان رکھیں آپ کا بہت بہت دنیواد آپ نے بولنے کے جیہاں 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 بارے جیہاں